ہیلو آج میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار بات بتانے والا ہوں وہ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ شاید میری سٹوریاں دیکھ رہے ہوں گے میں ڈیلی گیا ہوا تھا اور اس سے پہلے میں جودھپور گیا ہوا تھا تو میں نے کیا کیا ایک ایکسپیرمنٹ کرنے کا سوچا میں نے کہا چلو ایک ایکسپیرمنٹ کیا جائے کیا یہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں نے کیا کیا جب میں جودھپور جا رہا تھا تو میں نے اپنے پانچ دوستوں سے پوچھا بھائی یار میں جودھپور گونے کے لیے جا رہا ہوں اچھی جگہ ہیں کیا تو ان میں سے چار لوگوں نے علاج جگہوں کا نام بتایا کسی نے کہا جیپور کسی نے کہا آج میر کسی نے کہا اودیپور کسی نے کہا چند گڑ اور ایک نے کہا بھائی جانتے رہا مند کرتا ہے وہاں پر چلا جا پھر میں نے سوچا چلو یہ تو ہو گیا اب میں ڈیلی گیا اب بھی میں نے یہ فرمالہ آزمائی اور میں نے پوچھا اپنے پانچ الالغ دوستوں سے تو وہاں پہ کیا ہوا تین نے میرے کو الالغ جگہ سجیسٹ کی اور دو نے کہا بھائی ڈیلی چلا جا بڑی ہے یعنی کہ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے اگر آپ لائف میں کہیں جاننا چاہتے ہونا تو آپ کسی کی بھی سلا لے لو ہر انسان آپ کو الگ الگ سلا دے گا تب ہی تو کہتے ہیں باہر کی مت سنو اپنے دل کی سنو کیونکہ جہاں آپ کو جاننا ہے نا وہیں پہ جاؤ ایسا نہیں ہے بھی کسی نے اس نے بول دیا ہاں وہ لوگ اچھا بتا رہے تھے جنہوں نے مجھے کہا جیپور چلا جا کیونکہ انہوں نے جیپور دیکھا تھا کسی نے کہا چنڈیگر چلا جا کیونکہ انہوں نے چنڈیگر دیکھا تھا تو جس انسان نے جو چیز دیکھی ہے وہ اسی کے بارے میں بتائے گا اب آپ ایک انڈیا میں گھومے ہوئے پرسن سے پوچھ لے بھائی میں پیریس جا رہا ہوں ٹھیک ہے چلا جاؤں تو وہ کیا بولے گا اوبیسلی بات ہے وہ یہی بولے گا بھائی پیریس میں کیا ہے ٹھیک ہے انڈیا گھومتوں انڈیا کے اندر لے ہے لڈاک ہے کنیا کماری ہے بینگلور ہے وہ چیزیں دیکھ تو جو انسان جتنا گھومہ ہوا ہے یعنی میرا کہنے کا موٹی بھی یہ ہے اس انسان سے صلاح کبھی مت لیجئے جس کو اس چیز کے بارے میں پتا نہیں ہے یا جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس راستے پر وہ کبھی گیا نہیں ہے تو ہمیسا صلاح اسی پرسن کی لیجئے جو ڈیلی جا چکا ہے یا جو جو دپرت جا چکا ہے تاکہ آپ کو وہاں پہ وہ انسٹرکشن بھی دے گا بھی کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ آپ کو اسٹے کرنا ہے کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے تو اسی طریقے سے لائف میں ہوتا ہے تو اپنے وچار ہے جو صلاح بہت سوچ سمجھ کے لیجئے کیونکہ ایک غلط صلاح آپ کا پورا زیون خراب کر سکتی ہے جی باقی ایسی ایکسپیرمنٹ کرتے رہی ہے آپ بھی کر کے دیکھئے ان چیزوں کو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گے باقی انجوئے کیجئے زندگی کو زندگی بہت خوبصورت ہے